اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست اہراباس مخاطب آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں آئی دی ٹکنیلوجی ہمارا یوٹیوب چینل تو آج میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ٹوپک بہت خاص ہونے والا ہے تو ان سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تکر میرا آئی دی ٹکنیلوجی چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو بلکل اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو پریس کر کے سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی آپ کو ایک بیل آئیکن شو ہوگا اس کو پریس کر کے نوٹیفیجن کو آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ دیکھ سکیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بولیے گا جلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرح آج کے اس ٹوپک میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو ہے وزیر آدم امداد پروگرام سکیم کے بارے میں بہت سارے ایسے کمنٹس آئے بہت سارے ایسے سوالز اور ویڈس اپ آئے جس میں مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی اس میں آپ کو اللیجیبیلٹی کا کیسے پتا چال سکتا ہے کہ آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں تو بہت ہی ایزی ہے یہ کوئی مشکل والی بات نہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں تھرو ایس ایم ایس آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں تو بہت ہی ایزی ہے تو یہ آپ کو تھرو ایس ایم ایس کرنا ہوگا جو بھی کرنا ہوگا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو کس طرح کے جواب ملنے والے ہیں اور اس کا حل کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تو یہاں پہ نیکس ٹکر چلتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے کمپیوٹر کی سکرین پہ وزیر اعظم امداد پروگرام حکومت پاکستان کی طرف سے جو بنایا گیا ہے تو اس میں انہوں نے ویسے تو تین طریقے بتائے ہیں کہ چیک کرنے کے تین طریقوں کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں پہلا طریقہ ہے ان کی ایپ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ان کی ویب سائیڈ پر جا کے چیک کر سکتے ہیں ویب سائیڈ کون سی ہے احساس ڈاڈ نادرہ ڈاڈ پی کے یہ احساس پروگرام کے نام سے ہے اور اس کا جو لنک ہے وہ نادرہ ڈاڈ پی کے کے ساتھ ہے نادرہ اس کی ویریفکیشن کر رہا ہے اور یہ تمام ڈیٹا بیس جو ہے وہ نادرہ ویب سائیڈ سے لنک کر کے چیک کر رہا ہے جس کی ایلیجیبل اہل یا اپنا اہل وہ بتاتی ہے تو چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں ویب سائیڈ اور دوسرا طریقہ جو کار ہے اس کا وہ ہے ایپ ایک ایپ بنایا گیا جس کا لوگو آپ کو میری کمپیوٹر کے سکرین پر نظر آ رہا ہے امداد انصاف پروگرام اس میں الیجیبل ایٹی نہیں چیک ہوتی لیکن اس میں ٹرام اینڈ کنڈیشن ایف ایک یوز مجود ہیں آپ اپلائے کرنے سے پہلے ان کو دیکھ سکتے ہیں تو تیسرا طریقہ ہے وہ میسج کا طریقہ ہے جو کہ ہر خاص اور عام بندہ اس میتھڈ کا استعمال کر کے یہ چیز چیک کر سکتا ہے کہ وہ اس کا ایل ہے یا نہیں ہے یا اس کا الیجیبل ہے یا نہیں ہے تو نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ میں میں نے بتایا ہے کہ جو ہے اس ویڈیو میں بھی میں صرف یہی چیز وعدے کرنے والا ہوں میسج کے ذریعے کیا آپ الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں میں نے آگے کوشش کی ہے کہ اردو میں آپ کو ساتھ لکھا ہوا بھی نظر آئے تاکہ آپ اردو میں پڑ سکیں اور میں نے اس کا طریقہ کار بھی بتایا اگر نیکسٹ پہ چلتے ہیں یہ دیکھئے گا یہاں پہ میں نے اردو اور انگلیش میں مینشن اس لیے کیا ہے کہ جو لوگ انگلیش نہیں سمجھتے ان کو پیس سمجھا سکے تو یہاں پہ اوپر انگلیش میں لکھا ہے اور نیچے اردو میں بھی وہ ہی لکھا ہے کہ آپ ال ہیں یا نہیں ہیں کس طرح سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں تو نیکسٹ یہ دیکھئے گا یہ اوپر انگلیش میں لکھا ہوا ہے نیچے اردو میں لکھا ہے اپنے موبائل میں ایک پیغام بھیجنا ہے جس میں آپ نے اپنا شناکسی کار نمبر بھیجنا ہے اس طرح یہ دیکھئے یہاں پہ اوپر میں نے آپ کو لکھ کر دکھا دیا ہے کہ آپ نے این آئی سی میں کوئی بھی سپیس وغیرہ نہیں لگانی اور اسی طرح فارمٹ ہونا چاہئے اور نیچے جو سیم فارمٹ لکھا ہوا ہے یہ آپ نے نہیں لکھنا آپ نے اپنا شناکسی کار نمبر لکھنا ہے جس میں آپ ڈیش کا استعمال نہیں کرو گے یہ اردو اور انگلیش میں لکھنے کا مقصد یہ ہی ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور اس سے ضرور فیدہ اٹھا سکیں تو نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ جو ہے آپ نے اپنا این آئی سی نمبر بھیج کر کس نمبر پر بھیجنا ہے یہ نمبر میں نے منشن کر رکھا اس نمبر سے صرف آپ کو یہ پتا چال سکتا ہے کہ آپ وزیر اعظم انصاف انداد پروگرام کی طرف سے جو کہ رقم دی جا رہی با چار ہزار سے بارہ ہزار پہ تک اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں اس سے آپ کو یہ پتا چال جائے گا کہ آپ کے خاندان میں کوئی اہل ہے یا نہیں ہے تو سابدہ رہے میں آپ کو بتاتا چلوں اس سے کہ ایف اے کیو میں ایک طرح منڈ کنڈیشن میں ایک کیوز لکھی ہوئی تھی وحضہ طور پر کہ ایک فیملی کو ایک ہی بندے کو دیا جائے گا ایک فیملی میں ایک ہی بندے کو دیا جائے گا جو اے سربراہ کلائے گا سربراہ سے ملاد آپ کے باپ دادہ دادی چاچا اس طرح مطلب ایک ہی بندے کو دیا جائے گا جو قریب ترین آپ کے خاندان کا ہوگا تو نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ جو ہے آپ جب یہ میسیج بھیج دیں گے اس کے بعد آپ کے پاس کیس طرح کے جوابات آئیں گے اور ان سے آپ نے پریشان نہیں ہو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کے بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کوشش کروں گا جہاں تک میرے پاس انفرمیشنز ہے ایف ای کیوز احساس پروگرام کے بارے میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھئے گئے یہاں پہ لکھے آپ کو مختلف قسم کے جواب مل سکتے ہیں جس میں شامل ہے یہاں پہ پہلا جواب جو ہے جس میں کہا گیا کہ آپ آپ کا اینا اسی نمبر آپ کی مہربانی احساس امرجنسی پروگرام کے ریجسٹریشن کے لیے ریجسٹریشن کے لیے متعلقہ کے زیلہ انتظامیہ سے رابطہ کریں مطلب آپ اپنی ریجسٹریشن کے لیے متعلقہ اپنے انتظامیہ سے رابطہ کریں یہ میسج بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے یہ چاند ہی دنوں میں تبدیل ہو جائے گا یہ میسج کیونکہ آپ کا ڈیٹا نادلہ سے لیا جا رہا ہے تو جہاں ان کا ڈیٹا ابھی تاکہ اس ویب سائیڈ کے ساتھ ریجسٹری نہیں ہوا ان کو یہ میسج میسج ویو دیا گیا ہے ہاں اگر آنے والے وقت میں اس کا کوئی حل بھی آئے تو وہ اب بتا دیں گے یہ خود میرے اپنے موبائل پر یہ میسج ویو ہو رہا تھا لیکن دو چار دنوں میں چینج ہو گیا ہے اب جو آ رہا ہے وہ میسج بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس یہ سوا اس طرح کا بھی میسج آ سکتا ہے کہ آپ پہلے ہی وزیر آدم پنجاب انصاف امداد پروگرام میں ریجسٹر ہیں آپ کی درخواست نمبر یہ ہے تو یہ میسج بھی اس کا ابھی کچھ خاص پتہ نہیں چل سکا کہ اس میں کیا کرنا ہوگا لیکن باقی ایس ایم ایس جو بھی آ رہے ہیں ان کا حل ضرور مل رہا ہے تو نیکسٹ ہے آپ کا شناکسی کار نمبر آپ کی اہلیت کے بارے میں کوئیف کی جانچ پڑتال کی مطلح کیا جائے گا جانچ پڑتال کے بعد مطلب آپ کو مطلح کیا جائے گا آپ کو ایک کنفرمیشن ایس ایم ایس بھی دیا جائے گا اردو میں مسٹیک ہے لیکن نان کنفیڈنس مطلب آپ کو اس کو غلط نہیں کنسیڈر کریے گا ایٹیز انفرمیشن ایجوکیشن پرپرز تو نیکسٹ جو آپ کا ہے آپ کی آپ کا شناکسی کار نمبر مہربانی آپ احساس امرجنسی پروگرام میں ریجسٹیشن کے لیے مطلقہ انتظامیاں سے رابطہ کریں یہ بھی سیم ہے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ میں کچھ لوگوں کو اس طرح کا میسج آیا ہوگا آپ کی زوجہ احساس امرجنسی پروگرام کی آہل ہے رقبہ کے حصول کے لیے بذریہ ایس ایم ایس جلدی آگاہ کیا جائے گا یہ مطلب جو خاندان میں اگر میرے ابو آہل ہیں تو میں ان کا بیٹا اگر میسج کروں گا تو مجھے اس طرح کا میسج ملے گا یا پھر اگر آپ کی کوئی دادی ہے یا ماں ہے تو بیٹا اگر اس کا میسج کرے گا تو اس کو اس طرح کا ایس ایم ایس ملنے کو مل سکتا ہے دیارہ تر باپ بیٹا بیٹی مطلب لوگوں کو یہ میسج مل رہا ہے نیکسٹ اگر کرتے ہیں تو نیکسٹ میں یہ میں نے سارے مطلب تقریبا یہ چار پانچ میسج بنتے ہیں جو ابھی تکر مجھے ملے ہیں اور میں نے ڈیٹا کٹھا کر کے جس کے بارے میں آپ کو ریویوز کر دیا ہے تو اس کے لیے میں نے یہ ایک انفرمیشن لکھے جس میں میں نے لکھا ہے کہ مور انفو ریلیٹڈ دیس ویڈیو کمنگ زون ایف یو وانٹ مور انفو سبکرائب ماری یوٹیوب چینل اور پریس بیل آئیکن فالیٹر کمزان ویڈیوز نوٹیفکیشن مطلب اگر آپ آنے والے وقت میں اس طرح کی کوئی مزید انفرمیشن آتی ہے تو اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل سکے تو آپ ہمارے چینل کو دیکھ سکے نیسٹ میں میں نے آپ نے مور انفو سجیشن اور آپ نے دے رکھا ہے جس میں آپ کو اس ویڈیو کوئی بھی سوال کوئی بھی ہیلپ چاہیی ہو یا کوئی بھی آپ کی سجیشن ہو تو آپ ہمیں یا تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں یا ہمارے پرسنل نمبر پر بھی کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں یا جیسے ہی اس کے پیسے ملنے شروع ہوں گے کیسے آپ کو پیسے ملیں گے یا کس طرح آپ رسیب کریں گے اس کے اوپر مزید ایک ویڈیو بنائی جائے گی انشاءاللہ اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کونسا پروسیزر اپنانا ہے جس سے آپ ایزیلی پیسے رسیب کر سکیں تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں